جو ایک مرتبہ الیکشن کمیشن میں چلا دوسری مرتبہ ہمایون دلاور صاحب کے سامنے چلا تیسری مرتبہ وہ اڈیالا جیل میں جسٹس بشیر صاحب کے سامنے چلا اب چوتھے مرتبہ اڈیالا جیل میں اس میں سے ایک اور کیس بنایا جا رہا ہے وہی آئیٹمز وہی سب کچھ اب ان کے پاس دو سو کیسز جو پہلے بنے ہوئے تھے اب کیس پہ کیس نہ ملنے کے سبب پرانے والے کیس میں سے کوئی شاخ نکال کر کے یہ غیر عینی اور غیر قانونی طریقے سے صرف اور صرف کوشش یہی ہے کہ خان صاحب جیل میں رہے ہم عدلیہ سے امید کرتے ہیں انشاءاللہ ہمارے کیسز جب بھی ازاد عدلیہ کے سامنے آئیں گے ہمیں انشاءاللہ ریلیپ ملے گا ہمیں عدلیہ سے امید ہے جس طریقے سے سپریم کورٹ نے پاکستان تحریک انصاب کو ریزرو سیٹے دلوائی ہیں پاکستان تحریک انصاب اس وقت پارلیمنٹ میں سب سے بڑی لارجسٹ پارلیمنٹی پارلی بننے جا رہی ہے انشاءاللہ اسی طریقے یہ سارے کیسز ختم ہوں گے انشاءاللہ ہمیں امید ہے خان صاحب بھی باہر آئیں گے اور بہت جلد باہر آئیں گے ہمارے ورکر اور سپورٹروں کو تو کیا ہمارے منیس کو بھی اٹھایا جا رہا ہے ان کو بھی حب سے بے جامع رکھا جا رہا ہے جس کی ہم مضمت کرتے ہیں ہم نے کہا ہے خان صاحب نے اعلان کیا انشاءاللہ پانچ تاریخ کو سوابی میں پاکستان کے تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ ہوگا انشاءاللہ یہ خان صاحب کا ایک سال جیل میں پورا ہو جائے گا سپریم کورٹ کی ججمنٹ سے قانون یہی ہے کہ جس کے اتنا عرصہ ہو جائے اس کا رائٹ ہے کہ وہ جیل سے باہر ہو خان صاحب کا ایک سال کے بعد جیل میں رکھنا غیر عہینی غیر قانونی اٹسلب ہوگا ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ خان صاحب جل سے جل باہر ہو ہم اس بات کی بھی مضمت کرتے ہیں جس طریقے سے سننے میں آیا ہے کہ قومی اسملی کا اجلاس کل بلایا جا رہا ہے اور اس اجلاس میں اجنڈے کے طور پہ حکومت کی کوشش ہے کہ ججز کو نشانہ بنائے پاکستان مسلم لیگ ہمیشہ سے ججز پہ حملہ آور ہوتی ہے چاہے وہ سپریم کورٹ پہ حملہ تھا انہوں نے کیا چاہے ججز کو حد بے تنقید بنانا تھا جو انہوں نے کیا چاہے یہاں اس پارلمان کو استعمال کرنا تھا ججز کے خلاب اگر کوئی بھی ریزولوشن اس پارلمان میں ججز اور ججز کے کنڈکٹ کے مطابق آئے گی پاکستان تحریک انصاب اس کی مضمت کرتی ہے اس کو ریجکٹ کرتی ہے اور انشاءاللہ اس کو سختی سے عفوز کریں گے اس پارلمان میں یہ ایک نیا طرز عمل لایا جا رہا ہے پارلمان میں کہ ججز پہ آپ تنقید کرو پی اے پاکستان مسلم لیگ کہا کرتی تھی بینچ ہونے چاہیے پھر ساتھ ہی یہ کہتے تھے کہ بینچ ایسا نہ ہو فلان فلان ججز اس میں نہ ہو اس کی ہم مضمت کرتے انشاءاللہ پارلمان کو اگر اس پرپس کے لیے استعمال کیا جائے گا تو پاکستان تحریک انصاب اس کی انشاءاللہ مخالپت کرے گی عمران خان عمران خان مزاقرات کی تو آپ نے آرمی چیف کو کہا کہ تھوڑا سا نیٹرل ہو جائیں لیکن ایک کنفیوین ہے آپ کی جماعت کی جانب سے انتہائی سخت یعنی یزید تک کے الفاظ ادا ہوئے جنگل کا بادشاہ کرا دیا گیا یہ ہے کون جنگل کا بادشاہ یہ کس کے بارے میں کہا جائے گا میں آپ کو بتا رو آج بھی خان صاحب نے اس بات کا تذکرہ کیا ہے تھوڑے سے ٹون ڈاؤن ہونا چاہیے لیکن ایک چیز بھی ضرور یقین کرو خان صاحب نے وہ ورڈنگ کا آج اس میں اڈیالا جیل میں کہا ہے کہ ہمارا مطالبہ یہی ہے نیوٹرل کا مطالبہ یہی ہے غیر سیاسی ہو جاؤ غیر سیاسی ہو جاؤ ہم یہی چاہتے ہیں کہ ہر ادارہ ہر ادارہ اپنے حدود میں رہتے ہوئے اپنے فرائز انجام دے اگر کوئی ادارہ پولیٹیکس میں انٹرفیئر کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس کی مضمت کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں آپ غیر سیاسی ہو جائیں آپ پولیٹیکس میں انٹرفیئر نہ کریں دیکھو کسی بھی پارٹی پہ پابندی نہیں ہونے چاہیے اور جہاں تھا کہ انہوں نے یہ عرض کیا تھا دیکھو ایف آئی آر کسی صورت نہیں ہونا ہے کہ پولیٹیکل پارٹی پہ پولیٹیکل پارٹی پبلکی اسوسییشن ہوتی ہے اور ان اکارڈنس ویڈلا چلتی ہے اکارڈنس ویڈلا جو پارٹی چلتی ہے کوئی پابندی نہیں لگ سکتی ہے انہوں نے ہونے چاہیے دیکھو یہ حکومت جو بھی کر رہی ہے فارم فوٹی سیون کے ان کا ہر کام انپریسیڈنٹڈ ہے کبھی کسی پارلمان میں کسی پولیٹیکل پارٹی پہ کوئی قدغن لگانے کی کبھی کوئی قرارداد نہیں آئی ہے تو یہ اگر قرارداد لے کے آ رہی ہے ہم اس کو اپوس کریں گے اور ابھی تک انہوں نے جتنا بھی کرنا تھا غیر آئینی غیر قانونی طریقے سے یہ چلتے رہیں لیکن ہم ان کو ایک بات بتا رہے ہیں پاکستان تحریک انصاب اس وقت پارلمنٹ میں لارجس پولیٹیکل پارلمنٹی پارٹی بن رہی ہے تین کروڑ عوام نے ووٹ دیا ہوا ہے تین کروڑ لوگوں نے ووٹ دیا ہے جو مور دن فپٹی پرسن اب دا ٹوٹل ووٹ پول ہوا ہوا ہے وہ پاکستان اس وقت تین پولیٹیک جو پروینسز ہیں اس میں پاکستان تحریک انصاب کی نمائندگی ہے اور اس ہیوان میں بھی سب سے زیادہ نمائندگی ہے ایسے ایسے پولیٹیکل پارٹی پہ کوئی پابندی نہیں لگا سکتا انشاء اللہ نہیں دیکھو پاکستان تحریک انصاب نے یہ ایک بازابت اعلان کیا تھا کہ ہم اگر یہاں جلسہ کریں گے تو پرمیشن کے ساتھ کریں گے اور ہمارے وہ اپلیکیشن ابھی بھی ہائی کورڈ میں پینڈیں گے وہ ہم نے کینسل کر رہے ہیں ہم نے جو سوابی کا اعلان کیا ہے یہ آپ بلکل انڈیفینڈنٹ ہے وہ ہماری اپلیکیشن اسلامباد والی آلڈی ہے وہ اسلامباد میں عدالت سے جب ہمیں پرمیشن ملے گا ایون چوبیس گنٹیک سے بھی نوٹس ہوگا تو ہم وہ جلسہ کریں گے اپنے وقتے اور اپنے ٹائم کے مطابق بتائیں گے یہ پانچ تاریخ کو انشاءاللہ سوابی پہ ہوگا کیونکہ سوابی بڑا ایزی ایکسس ہے پنجاب کے لوگ بھی آئیں گے اور کیپی کے لوگ ہوں گے اور انشاءاللہ پاکستان کی تاریخ ہے سب سے بڑا جلسہ ہوگا دیکھو وہ جو پاکستان تحریک انصاب کے بندے اس میں سے تین جو لڑکیاں تھی وہ رہا ہوئی ہیں باقی کل دوبارہ پریزنٹ کریں گے کورٹ کے سامنے ہمیں امید انشاءاللہ ادلیہ اس مرتبہ ان کو جوڈیشل کرے گی اور امید انشاءاللہ کہ وہ نہیں ہوگا دیکھو ہم نے پاکستان تحریک انصاب نے وامن جو ریزر سیٹے اور میناریٹی کی ریزر سیٹے اس کو ناؤنز کیا اور ہم نے جو لسٹیں ہیں وہ پبلش کی ہیں اور پبلک کے ساتھ شیئر کی ہیں ہماری کمیٹیاں بنی تھی خان صاحب کی پرمیشن اپروول کے ساتھ ان ساری کمیٹیز نے مل کر یہ لسٹیں فائنل کیے ان میں ہمارے جتنے ورکر اس کا ایک کریٹیریا سٹ ہوا تھا کہ ورکروں کے پاس ہونے چاہیے یوت کے فیملیز کے پاس ہونا چاہیے شہداء کے پاس ہونے چاہیے ہمارے جو دوسرے ہارل اور لائر لوگ ہیں ان کے پاس ہونے چاہیے اس سب کریٹیریا کے مطابق ہم نے لسٹیں دی ہیں ہمارے سارے لوگ جو ہے وہ نائنٹی نائن پرسن سارے نائنٹی نائن پرسن جتنے لوگ ہیں ہم نے کوشش کی ہے کہ ان کو ہم اکوموڈیٹ کر سکے ایسے وقت میں ہوتا ہے لیکن الحمدللہ کسی کو اس پر کوئی اتراز نہیں ہے سو پھار بلکل کوئی اتراز نہیں اور انشاءاللہ اتراز نہیں ہوگا سارے لوگ ایک سوال تھا ایک سوال تھا اسی عدلیہ کی اوپر ہاتھ پریس کانفرنس ہوئی ہے اسی سوال واقعی اسی عدلیہ کی اوپر ہاتھ پریس کانفرنس ہوئی ہے کہ جن لوگوں نے فتوے جاری کیا ان پر ان کو روکا جائے گا اچھا ایک منہ ایک منہ ہاں وہ ایک ایک ایمپورٹنٹ ہے یہ ایمپورٹنٹ ہے فتوہ کس نے دیا دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں ہم یہ سمجھتے ہیں ایز ای پارٹی ایز ای لیگل ایز ای پارلمنٹیرین ساری پاکستان تحریک انصاف کسی بھی بندے کو یہ حق نہیں ہے کہ کسی اور کے خلاف فتوہ ایشو کر لے مذہب کے حساب سے خان صاحب تو خل ان لوگوں کے اس طرح ہم نے سب اس کی ہمیشہ سے مضمت کی ہے کسی بھی بندے کے خلاف نہیں ہونا چاہیے مچلس جیوڈیشل پرسن کے خلاف اور ہم سمجھتے ہیں یہ تو چیپ جسٹس تو دور کی بات ہے سیول جج کے خلاف بھی کوئی دم کی امیز وہ نہیں آنے چاہیے لیکن اگر حکومت اپنے وعدوں میں سیریس ہے اور حکومت کرنا چاہتی ہے ساروں کے دفاع تو ججز کے کنڈکٹ کو کسی بھی صورت میں وہ زیر بحث نہ لائیں دیکھو جتنی مضمت اس بات کی کی جائے وہ مضمت کم ہے کسی بھی انسان کی سر کی قیمت نہیں ہونے چاہیے کاضی فائیسہ صاحب تو دور کی بات ہے وہ تو ہمارے سپریم کورٹ کے چیپ جسٹس ہے پاکستان کے چیپ جسٹس ہے ناسی زیادی سپریم کورٹ